امانے ڈرامی کی اپیسوڈ 26 میں دکھایا جائے گا کہ عابض صاحب کی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے بعد عابض صاحب کی بیگم کو سہارہ دیتے ہوئے زرار کی ماں کہے گی تم گھر کی بڑی ہو تمہیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا پڑے گا اب ان بچوں کی ماں بھی تم ہو اور باپ بھی تم ہو اگر تم ایسے کرو گی تو بچوں کا کیا ہوگا جس پر زنیرہ کی ماں کہے گی مجھ میں نہ تو ہمت ہے نہ حوصلہ میں کیسے کروں یہ سب عابض صاحب کے بغیر اب زنیرہ جو اپنے والد سے بہت زیادہ اٹیش تھی اس پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا زرار بھی اسے حوصلہ دے گا اس طوران مہر کو طلاق دینے کی بات بھی کرے گا یہ بھی دکھائے جائے گا کہ زرار ڈاکٹر کے پاس جا کر پھر کنفرم کرے گا جہاں ڈاکٹر اسے بتائے گی کہ زنیرہ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی مسیس ان کی سوطن ہیں اب ایک ایک کر کے زنیرہ کے سارے جھوٹ زرار کے سامنے آتے جائیں گے پھر زرار زنیرہ سے پوچھے گا کہ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی جس پر پہلے تو وہ ٹال مٹول کرے گی لیکن جب زرار سختی سے پوچھے گا تو زنیرہ بتمیزی پر اتر آئے گی اور دونوں کے بیچ تو تو میں میں ہو جائے گی یہاں تک کہ زرار اس پر ہاتھ اٹھانے لگے گا تو زنیرہ اس کا ہاتھ روک کر کہے گی خبردار مجھے مہر مت سمجھنا تو زرار بھی کہے گا کہ مجھے جنید مت سمجھنا یہ سب تماشا چلی رہا ہوگا کہ زرار کی والدہ بھی وہاں آ جائیں گی جس پر زنیرہ زرار کی شکایت کر کے بولے گی یہ مہر کے پاس جا رہا ہے جس پر زرار بتائے گا کہ اس نے ہم دونوں سے مہر کی پرینگنسی کی بات چھپائی جس پر زنیرہ کہے گی کہ مجھے مہر نہیں منع کیا تھا کہ کسی کو کچھ مت بتانا پھر زرار اپنے بچے سے ملنے ملک صاحب کے گھر جائے گا جہاں ملک صاحب کے گارز اسے روک لیں گے یہاں وہ مہر سے کہے گا میں بچے کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا ایسے کیسے میں تمہارے بھروسے چھوڑ دوں تم کچھ بھی کر سکتی ہو اور بچہ میں تمہیں واپس نہیں کروں گا یہ بھی دکھایا جائے گا کہ جنید کی فون پر اپنی والدہ سے بات ہوگی اور وہ کہے گا زنیرہ کا جو مقصد تھا وہ اس نے پورا کر لیا اس کا مقصد سے زرار بھائی کو حاصل کرنا تھا اور وہ انہیں حاصل کر چکی ہے جس پر اس کی والدہ ہمیشہ کی طرح زنیرہ کی حمایت میں بولتے ہوئے کہیں گی کہ اس کو اجزام لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں چھانکو